دوستو کیا آپ لوگوں نے کبھی کلاخان مریق کے بارے میں سنا تو آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ کلاخان مریق کے بارے میں تھوڑی معلومات شیئر کریں گے حاجی کلاخان بھی کہتے تھے جو کہ کولو کے تحصیل کہان کے رہیشی تھے جنہیت دیندار اور صوفی شخص تھے انگریزوں نے جب بلوستان پر حملہ کیا تو انہیں تسبیح چھوڑ کر بندو کو اٹھانا پڑا یہ بات ہے 1849 کی جب بریٹش بلوستان پاکستان پر قابض ہوئی تو ایک مضاہمتی گرہ بلوچ پائٹر حاجی کلاخان نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ پہاڑوں کا رخ کیا سال 1887 کو ان کے درمیان شدید جنگ شروع ہوئی بہت ہی چھوٹے سے عرصے میں ان کے مد مقابل اسی برطانوی سپاہی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹے تاہم برطانوی سپاہیوں نے محاصرہ کرتے ہوئے ہزار و مسلح سپاہی ان پہاڑوں میں تائنات کی بلوچ فائٹرز جو کہ سنائپر تھے چھپ کر گولیاں چلانے میں مہر تھے برطانوی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارتے گئے یہ سلسلہ چار سال تک جاری رہا آخر کار جب انگریز سپاہی ان کے مرچے تک جانے میں کامیاب ہوئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صرف تین فائٹرز جو ہزاروں کی تعداد کی سپاہیوں سے لڑ رہے تھے انگریز حقا بقا رہ گئے بلوچ فائٹرز بھوک اور پیاس کی وجہ سے انتہائی کمزور حالت میں گردتار کیے گئے یہ مجاہدین حاجی کلا خان مری چلم خان مری اور رحم علی تھے جن پر اسی افراد کے قتل کے الزام آئد ہوئے اور انہیں اٹھارہ سو اکانوے کو زنجیروں میں جکڑ کر ہی پھانسی دے دی گئے